پنجاب کے قسمہ کمالیہ سے تعلق ہے کہاں کمالیہ اور کہاں انگلینڈ کا یہ شہر ہڈرز فیلڈ کیسے آباد ہوئے یہاں آ کر پہلے تو میں کمالیہ سے گریجویشن کیجئے کمالیہ پی ایس ٹی کالج کمالیہ سے اور جو نائنٹین ایٹی نائن میں جو سٹوڈنٹ یونین کا الیکشن ہو اس میں میں پریزنٹ الیکٹ ہوا اور اس کے بعد میں اپنے فردر ایجوکیشن کے لیے پنجاب انیویسٹی لاہور آگئے لاہور میں ایڈمیشن لیا وہاں سے اپنے لاہور کی ڈگری مکمل کی تو اس کے بعد بس لاہور میں ہی پریکٹس کی اور لاہور کے ہو کے رہ گئے اس کے بعد بچے ہو گئے بچوں کی بیٹر ایجوکیشن کے لیے پھر ہم نے انگلینڈ کا انتخاب کیا دوسرے اور سیز کی طرح ڈنکی لگا کر یہاں پہنچیں یا بقاعدہ ویزے کے ذریعے یہاں آئے ایکشلی ان کی ایک سکین تھی جسے انٹرپنور ویزا کہتے ہیں میں نے انٹرپنور ویزا لیا وہاں ہم نے دو لاکھ پاؤنڈ جو ہے وہ شو کر کے ہاں ہم نے کچھ زمین جو تھی وہ سیٹل کر کے تو اس ویزے پہ ہم یہاں آئے تھے تو مالیہ اور ہڈر فیلڈ میں بڑا فرق ہے آپ نے بھی یہ فرق محسوس کیا ہے ایکشلی جو ہڈر فیلڈ ہے یہاں پھر ہمارا ڈسٹرک ٹوبا ٹیکسنگ کے خاص طور پر فیصلہ بارڈوئی ان کے کوئی تین ہزار لوگ جو ہیں وہ آباد ہیں تو پہلے سے بہت سے لوگ جو تھے ہماری فیملی کے ہمارے ملنے والے جہاں موجود تھے سیکنڈ یہ کہ میرے چاروں بچوں کا داخلہ جو تھا وہ ہڈر سویٹ گرامر میں ہو گیا تھا تو یہ مجھے بڑی آسانی تھی تیسرا مجھے یہاں پر ایک اچھا گھر مل گیا تھا تو میں نے لندن کی بجائے ہڈر سویٹ کو بہتر سمجھا اس کی ایک وجہ بڑی وجہ یہاں پر مجھا ایک سپورٹ سسٹم دوسرا جو میرے بچوں کے حوالے سے چکے بچے چھوٹے تھے انہیں کوپ کرنا تھا بھی اس نظام کو سمجھنا تھا تو ہم نے سوچا کہ ہم کچھ عرصہ کے لیے ہڈر سویٹ میں ہی رہیں گے مخدوم صاحب آپ کو پنجاب اوورسیز کمیشن کا چیرمن بنایا گیا حالانکہ پہلے بھی یہ ادارہ چل رہا تھا پہلے بھی اس کے چیرمن تھے آپ کو یہ عوضہ دے کر پاکستان بلانے کی وجہ کیا تھی کیا خاص وصف ہے آپ میں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اوورسیز پنجاب کمیشن کے حوالے سے پہلے بھی میں انٹرنیشنل چپٹر کو ہیڈ کر رہا تھا میرا کاسا ایکسپیننس تھا سیکھ نہیں کہ میرا چکے لاب آگراؤنڈ ہے لاب آگراؤنڈ کے حوالے سے میں جانتا ہوں کہ اوورسیز کے مسائل کس طرح سے ہوتے ہیں میں لوگوں کے درمیان رہا تھا اور تیسری بات یہ کہ میں پاکستان میں چکے ایک نبار سا گزارا تھا اپنا لاو فیڈ میں تو مجھے اداروں کے فنکشن کا اندازہ تھا کہ کس طرح سے ہمارے ادارے فنکشن کرتے ہیں جب یہ اوورسیز پاکستانی میرے پاس آتے ہیں تو ان کے بہت سے مسائل جو ہے وہاں اپنی ٹیبل پہ حل کر دیتا ہوں مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس ادارے کو انہیں بیجنا ہے اور کس طرح سے انہیں گھائیڈ کرنا ہے